ہمارے پاس بقت بالکل نہیں ہے ہم دعا کی طرف آتے ہیں دعا سے پہلے ایک گزارش کروں گا کہ اکثر جیل خنجاد میں جانا ہوتا ہے تو میں قیدیوں سے ارز کرتا ہوں کہ جیسے رات کو بستر جھاڑنا سنت ہے ایسے دل دماغ کو جھاڑنا بھی سنت ہے انتقام کے جذبے کو صاف کر کے آگے بڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علیہ شرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللہم اعنا علی ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک اللہم انا نسألوکا ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا واسعا ورزقا حلالا طیبا وتوبتا نسوحا وتوبتا نسوحا وتوبتا قبل الموت وتوبتا قبل الموت وراحتا عند الموت ورحمتا ومغفرتا بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنہ والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار ونعوذ بکا من علم اللہ ينفع وعمل اللہ يرفع وعین اللہ تدمع ونفس اللہ تشبع اے کریم رب یہ سب تیرے بندے بندیاں تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اپنے فضل کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی حالت پر رحم فرما دیجئے پوری امت کی حالت پر رحم فرما دیجئے یا اللہ رمضان آیا اس کی جیسے قدر کرنی چاہیے ہم سے وہ قدر نہ ہو پائی یا اللہ ہماری کمیوں کتائیوں کو معاف فرما دیجئے روزے کا مقصد ہمیں سامر رکھ کے زندگی بسر کرنے کی اور روزے کو گزارنے کی توفیق اطاف فرما دیجئے روزے کا مقصد تقوی ہے پریزگاری ہے دوسروں کے گناہوں کو نہ دیکھنا اور اپنی خوبیوں کو نہ دیکھنا یا اللہ ہم سب کو اس کی حقیقت نصیب فرما اے کریم رب ہمارے وطن عزیز کی ہر شرور سے حفاظت فرما یا اللہ اس وطن عزیز کو مدینہ منورہ کی مناسبت سے اسی بنیاد پر بنایا گیا یا اللہ اسی پر قائم دم اس کو فرما اور جو اس کا ذریعہ بن رہی ہیں ہی جزائے خیر اطاف فرما اے کریم رب جتنی خیر ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو اطاف فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما اے کریم رب روزانہ افطار کے وقت لاکھوں افراد کو جہنم سے چھٹکارہ ملتا ہے یا اللہ بھی چھوٹے چھوٹے انام ساہر بھائی نے تقسیم کیے کتنے ہمارے بہن بھائی خوش ہو رہے تھے بچے خوش ہو رہے تھے اے کریم رب ہمارا سب سے بڑا انام یہ ہے کہ تو ہم سے راضی ہو کے ہمیں جنت کا سیٹیفکیٹ نصیب فرما دے ہمیں جنت کا سیٹیفکیٹ نصیب فرما دے یا اللہ والدین بڑے دکھی ہو چکے ہیں اپنے فضل اکرم سے والدین کی اطاعت فرما برداری کی توفیق اطاف فرما ہمیں قرآن سے ایسے جڑنے کی توفیق اطاف فرما جو آپ کے ہاں مطلوب اور مقصود ہے اے کریم رب جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرما یا حرمین میں بھی اکٹھا فرما اور جنت میں ہم سب کو اپنے محبوب کے قدموں میں جمع فرما صل اللہ علیہ نبی کریم برحمتی کے آرحمت